امامت کے مسائل امامت کے مسائل میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو پھر سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو پھر ہجرت میں پہل کرنے والا ہو پھر سب سے زیادہ عمر والا ہو یہ سب امامت کے زیادہ حقدار ہیں اس میں یا یا بھی لگا سکتے اور ساری چیزیں ایک میں ہو تو بہت ہی بہتر یہ تو جیز ہے مقررہ امام کی اجازت کے بغیر کسی میمان کو امامت نہیں کروانی چاہیے مثلا ایک نماز میں امامت کرواتا ہے یا گھر میں کوئی خاتون امامت کرواتی ہے اور کوئی میمان آ جاتا اور کوئی دوسرا اٹھ کے کہتا ہے آج آپ ہماری امامت کروائیں آپ ہمارے گھر میں یا شہر میں آئیں گے یا مسجد میں تو اس کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے امام سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اس میمان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آج ہماری امامت کروائیں جب تک امام اجازت نہ دیں آپ اپنے میمان کو چاہے وہ کتنا ہی صاحب علمیں اس کو نہیں کہہ سکتے حضرت ابو سعید مسود رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے بہتر پڑھنے والا ہو اگر کراہ میں لوگ برابر ہوں تو سنت کا زیادہ جاننے والا امامت کروائیں اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر جس نے پہلے ہجرت کیوں اگر لوگ اس میں بھی برابر ہوں تو پھر عمر میں سب سے بڑا امامت کروائیں امامت کے لئے مقررہ آدمی کی جگہ کوئی دوسرا آدمی بلا اجازت امامت نہ کروائیں نہ ہی کوئی آدمی کسی کے گھر میں بلا اجازت اس کی مستنت پر بیٹھے اسے عبوداؤ اور مسلم نے روائب کیا اسی طرح آپ دیکھیں بعض گھروں میں بعض بزرگوں یا بڑوں کے بیٹھنے کی کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے یا نماز پڑھنے کی یا قرآن پڑھنے کی تو وہ پسند نہیں کرتے تو ان کی اجازت بغیر ان کی مستنت پر نہ بیٹھا جائے ہاں اگر وہ اجازت دیں اور وہ کہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی لئے مخصوص جگہ رکھی ہوتی ہیں اور بیسے بٹھانے کے لئے ٹرائنگ روم یا سٹنگ روم ہوتا ہے تو جب آپ جائیں تو یہ نہیں کہ ان کی مستندن جو انہوں نے مخصوص کی دیا اس پر بغیر اجازت کے بیٹھ سے اس سے بھی منع کیا گیا نبینہ آدمی بلا قراحت امامت کروا سکتا ہے یعنی اگر کوئی نبینہ ہے لیکن وہ تمام اس پر پورا اترتا ہے تو نبینہ ہونا اس کے رکاوٹ نہیں بنتا ہے امامت کروانے میں حضرت عناس رضی علیہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمی مقتوم رضی علیہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے حالانکہ وہ نبینہ تھے امام کی پوری پوری اقتداء کرنا واجب ہے ہم یہاں امام بنا تو لیتے ہیں لیکن ہم ان کی اقتداء میں اس طرح پوری پوری اقتداء نہیں کرتے جو کرنی چاہئے حضرت عناس رضی علیہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی مکمل پہن بھی کی جائے لہذا جب تک وہ رکو میں نہ جائے تم بھی رکو میں نہ جاؤ اور جب تک وہ نہ اٹھے تم بھی نہ اٹھے اس سے بخاری نے روایت کیا ایک پہلے لیکچر میں بھی میں نے آپ سے یہ بات کہیں تھی کہ جب وہ اللہ اکبر کہے کہ رکو میں چلا جائے پھر پیچھے سے پوری جماعت رکو میں جائے نہ کہ وہ اللہ اکبر کہے اور آپ سارے رکو میں ہوئے اسی طرح وہ رکو سے اللہ اکبر کہہ کہ جب سیدھا کھڑا ہو جائے پھر پوری جماعت سیدھی کھڑے ہوئے یعنی ایک ایک لمحے کے گیپ سے یا ایک ایک سیکنڈ کے گیپ سے یہ عمل کرنا ہے نہ اس کے ساتھ کرنا ہے امام کے نہ اس سے پہلے کرنا ہے اور جب تک وہ دوبارہ سجدے میں نہ جائے جب وہ اللہ اکبر کہہ کہ سجدے میں جائے تو پھر پیچھے سے پوری جماعت سجدے میں جائے مسافر مقیم کی امامت کروا سکتا ہے کوئی مسافر کسی علاقے میں کیا ہے اور وہ امامت کروانا چاہتا ہے تو جو وہاں کے امام ہیں مسافر کو نماز کے لیے امامت کے لیے آگے کھڑا کر سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسافر اس کے نمازیں کسر ہوں گی وہ بھی مسئلہ دیکھ لکھتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ نمازی کسر ادا فرمائی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھارہ دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور مغرب کے سوا لوگوں کو دو دو رکھتے پڑھاتے رہے خود سلام پھیر لینے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے ہیں اے مکہ والوں اٹھ کر باقی نماز پوری کر لو ہم مسافر ہیں یعنی آپ تو پوری پڑھ کے دو فرض زہر کے یا دو فرض اثر کے اور دو یعیشہ کے آپ سلام پھیر دیتے تھے اور آپ کو پتہ ہے چار فرض ہوتے ہیں تو باقی دو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیں تو ان کے لئے بڑے عزاز کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر آئے میں تھے تو کسی بڑا ایسا علیہم انسان ہو تو آپ مسجد میں سے امامت کی لگے ہیں تو اس کے تو نماز ایک اثر ہوگی تو اگر وہ امامت کراتے ہیں تو وہ دو پڑھ کے سلام پھیرے گا اور باقی نماز مقتدی اپنی خود ادا کریں گے اگر ساتھ یا آٹھ سال کا بچہ باقی لوگوں کے نسبت زیادہ قرآن جانتا ہو تو امامت کا وہ زیادہ حق دار ہے وہاں پھر عمر نہیں دیکھی جائے گی وہاں ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھتا کہ قرآن سب سے زیادہ کون جانتا ہے ہمیں پتہ سلتا ہے حضرت عمرو بن سلمہ جرہ جرہمی رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ ہماری بستی سے سوار گزر کرتے تھے اور ہمیں ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے ایک دفعہ میرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اشار فرمایا تم میں سے جسے قرآن زیادہ آتا ہو اسے امامت کروانی چاہیے چنانچہ میرا باپ واپس آیا تو کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت وہ کروائے جسے قرآن زیادہ یاد ہو چنانچہ سب لوگوں نے دیکھا مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس لیے میں ان کی امامت کرواتا تھا اس وقت میں آٹھ سال کا بچہ تھا اسے نسائی نے روایت کیا تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے دہات ہیں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں بہت کام ہے لئے لوگ ہیں تو اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ بھی قرآن پڑھا ہے حفظ کر رہا ہے یا مداری سے پڑھا ہے تو اس کو پھر اجازت ہو رہا ہے چانتی ہے کہ عورت پہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ اسے مسجد میں امامت کا اجازت ہے لیکن عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے اس میں اس کو کوئی ممانیت نہیں اسے مساجد میں یہ ایسے موقعوں پہ کیوں نہیں اجازت کیونکہ عورت کے ساتھ بہت سے پرابلم ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کا دیکھنے پرگننسی پھر ڈلیوری پھر نفاس پھر حیث اور پھر بچوں کو دودھ پلانا بہت سے ایسے کام جو اللہ نے اس کے سنے میں ڈال رکھے ہیں اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی نے اس کو امامت سے دور رکھا ہے کہ یہ کام مردوں کے حوالے ہیں عورتیں نسل انسانی کو تربیت کریں اور بہترین مجاہد اور بہترین امام تیار کریں عورت کو امامت کرواتے وقت پہلی سب کے اندر ترمیان میں کھڑا ہونا چاہیے یعنی مرد تو آگے کھڑے ہوتے ہیں لیکن عورت امامت کرواتے وقت ترمیان میں کھڑی ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرض نماز میں عورتوں کو امامت کرواتی تھی اور سب کے اندر ہی کھڑی ہوتی تھی اس سے دارہ کتنی نے روایت کیا ہے حسن حدیث ہے یہ امام کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے یعنی چھوٹی آیتیں پڑھنی چاہیے اکیلے آپ اپنی نفل نماز پڑھتے ہیں تو جتنی ورسی لمبی نماز پڑھیں پھر اسی طرح جب آپ ترامیان رمضان میں پڑھتے ہیں روز ور بھی لمبی کے رات ہوتی ہے لیکن عام دن زندگی میں عام دنوں میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں تو چھوٹی آیتیں ملائیں چھوٹی صورتیں ملائیں تاکہ اگر کوئی بیمار ہے کوئی ضحیف ہے کسی کو کسی جگہ پوچنا ہے کوئی عورت ہے بچہ اس کا گود میں رو پڑھتا ہے بعض دفعہ بہت سے پرابلم میں ہوتے ہیں اس جن کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت میں چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب کوئی امام لوگوں کو نماز پڑھائے تو حلقی نماز پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کمزور بیمار اور بھوڑے اس سے بھی شامل ہوتے ہیں اور بتا جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے جتنی چاہے لمبی پڑھے اسے احمد بخاری مسلم ابودعوت نسائی درمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار یا کوئی ایسی چیز حائل ہو کہ مقتدی امام کی نکل و حرکت نہ دیکھ سکے تب بھی نماز دروس دے جیسے مساجد میں جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے تو امام نظر نہیں آتا باہر پورا سہن سہن کے بار بھی بازہ پہ نکلنا پڑتا ہے تو امام نظر نہ بھی آئے تو نماز ہو جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقاف والے حجرے میں نماز پڑھائی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی اسے بودعوت نے روایت کیا ایک آدمی فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسی وقت کی نماز کے لیے نماز پڑھ چکا تھا کوئی گروپ ایسا آ گیا دو یا تین کا اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں یہ نہیں کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لیے اس کی امامت کرے گا مذکورہ بارہ صورت میں امام کی پہلی نماز فرض ہوگی دوسری نفل ہو جائی گی امام اور مقتدی کی نیت جدہ جدہ ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے مقتدی بھول گیا اور وہ سمجھ رہے کہ میں اثر کی نماز میں کھڑا ہوں یا وہ سنتو کی کار رہا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی اور وہ فوراں اس میں شامل ہوتا ہے امام کی جو نیت ہے وہ کونٹ کی جائے گی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معز رضی اللہ عنہ عیشہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرماتے پھر اپنی قوم میں جا کر انہیں وہی نماز پڑھاتے اسے بخاری المسلم نے روایت کیا یہاں پر حضرت پڑھ جاتے تھے اور پھر جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے حضرت محجمن بن الادرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں میں عزیر ہوا نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز پڑھائی اور میں بیٹھا رہا آپ نے مصدرہ فرمایا کہ آپ تو انہیں نماز نہیں پڑھی میں نے عرض کہ یعنی عزیر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی آپ نے اشارت فرمایا جب ایسا موقع پاؤ تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو دوستی نماز کو نفل بنا رو یعنی عجر اس کا زیادہ ہو جاتا ہے نفل نماز آپ کی ہو جاتی ہے عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے حضرت انہ سے روایت ہے کہ میں اور ایک یتیم لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی میری والدہ امی سلام اکیلی ہمارے پیچھے تھی یعنی آکے مردوں کی صف ہے تو پیچھے عورت میں اگر اکیلی ہے تو اس کی اکیلی صف بھی ماننی چاہیے وہ پڑھ سکتی ہے جس شخص نے امامت کی نیت نہ کیو اس کی اقتداء جائز ہے یعنی وہ بیسی کھڑا اور سب کہتے ہیں جی آپ ہی نماز پڑھا دیں پہلے اس کی نیت نہیں تھی لیکن اس نے پڑھا دی دو آدمیوں کی جماعت میں مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے اب دو ہیں تو پھر دائیں طرف جب تین ہو جائیں گے تو پھر پیچھے چلا جانا چاہیے تیسرا آدمی آئے تو دونوں مقتدیوں کو امام کے پیچھے چلا جانا چاہیے یہ مردوں کا ہے لڑکوں کا عورتوں کا نہیں عورتیں ایک ہی سب میں دائیں بائیں دائیں بائیں کھڑے ہوتی جائیں گی اور سب پوری ہو جائے گی جیسے نماز کے دوران کوئی اگر عورت آ جاتی ہے دورانے نماز ضرورت سے ایک دو قدم دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہونا درست ہے یعنی کھڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ زیادہ بڑی سب پہ آگے ہونا ہے پیچھے جگہ چاہیے یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں اور تھوڑا بہت آگے پیچھے آپ کو ہونا پڑھ گیا تو کوئی حرچ نہیں حضرت جابر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے سے پھیر کر اپنے دائیں جانب کھڑا کیا پھر جابر بن سخرا آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گے آپ نے ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ کر پیچھے اٹھا دیا اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوگے اسے مسلم نے روایت کیا یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے مردوں کا نماز میں شامل ہونا اور عورتے تو میں نے بتایا کہ اگر امامت امامت ہو رہی ہے عورت نے جماعت کھڑی کی اپنے گھر میں یا بعض دفعہ کے ان درس ختم ہوتا ہے تو وہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہونا شروع کر دینا چاہیے جس امام کو لوگ نہ پسند کریں اور وہ پھر بھی امامت کروائے تو اس کی امامت مکروح ہے ہو جاتی ہے نہ پسند دیتا ہے اگر آپ کو کوئی نہیں پسند کرتا تو زبرستی اس کرتی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے میں ہی کرواؤں اگر سب آپ کو کہیں تو آپ کروائیں اگر کوئی آپ سے قرارت کرتے ہیں لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے آپ کی کسی بھی حیبٹس کی وجہ سے بہت سے باتیں ہوتی ہیں تو آپ معذرت کر لیں اور وہاں سے ہٹ جائیں حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے بالشت بھر بھی اوچھی نہیں جاتے ہیں یعنی انگلی بھر بھی پہلا کوئی امامت کرائیں جبکہ لوگ اسے نہ پسند کرتے ہوں دوسری وہ عورت جس کا خامن نراز ہو لیکن وہ رات بھر سوتی رہے تیسرا وہ غلام جو مالک سے بھاگا ہوا ان لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور سر سے اوپر تک نہیں جاتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم مابی حمدکا نشجو اللہ علیہ خیل اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ